چودری ملز کیس نواز شریف کی ٹی بی بنیادوں پر زمانت کا فیصہ محفوظ کچھ دیر میں سنایا جائے گا سابق وزیر آزم کی حالت تشویشناک مرس کی مکمل تشویش نہیں ہوئی گزشتہ رات سینے میں بھی تکلیف ہوئی میریکل بورٹ کی لاہور ہائی کوٹ میں ریپورٹ نواز شریف کی جان خطرے میں ہے تو ہمارے پاس مخالفت کا آپشن نہیں ہے نیپ کے وکیل کا لاہور ہائی کوٹ میں بیان سابق وزیر آزم کا نام اس شلم میں نہیں ہے عدالت کے اس تفسار پر ایڈیشنر اٹورنی جنرل کا جواب الازیزیہ ریفرنس اسلامباد ہائی کوٹ میں نواز شریف کی طبی بنیاد پر زمانت کے لیے سامات سابق وزیر آزم کی حالت ٹھیک نہیں سرویسز اسپتار لاہور کے ایم ایس کا بیان عدالت نے میڈیکل بورٹ سے ریپورٹ طلب کر لی سامات منگل تک ملتوی نواز شریف کی جان کو خطرات لاحق اس بیماری کا دیگر بیماریوں پر بھی اثر پڑے گا انہیں مرضی کے علاج کا بنیادی حق دیا جائے رہائی سے سزا ختم نہیں ہوگی وکیل فوجہ حارس کے اسلامباد ہائی کوٹ میں دلائل نواز شریف کی صحت بہتر نواز کی درخواست زمانت پر جواب جمع کرانے کے لیے محلت مانگلی والد سے ملاقات کرائی جا رہی ہے یا نہیں لاہور ہائی کوٹ نے ریپورٹ مانگلی حکومت پنجاب کا مریم نواز کے طبی ٹیسٹ کرانے کا حتمی فیصلہ نواز شریف سے ملاقات بھی کرائی جائے گی وزیراعالہ پنجاب اور گورنر کی مشاورت کے بعد تیہ کیا گیا وزیراعاصم نے بھی ہدایات جاری کر دی لاہور کی احتساب عدالت میں چودری شوگر ملز کیس مریم نواز اور یوسف عباس کے جوڈیشل لیمان میں آٹھ نیومبر تک توسی مریم نواز والد کا ذکر کرتے ہوئے رو پڑی عدالت میڈیکل ریپورٹس کا جائزہ لینے کے بعد تیسلہ کرے گی ترجمان ہے حکومت کے ان سے بھی میں گزارش کروں گی کہ جس قسم کی گھٹیا سیاست کے اوپر یہ ترجمان اتر آیا ہے کیونکہ اس کارکردگی تو ہے نہیں تو یہی ایک سیاست کا ان کو ٹاپک ملا ہوا ہے وہ بھی اپنی خدارہ میاں صاحب کے لیے وہ بھی دعا کرے نواز شریف کی حالت تشویشناک عمران خان خفت مٹانے کے لیے مگرمچ کے آنسو باہر رہے ہیں حکومتی ترجمان گھٹیا سیاست پر اتر آئے مریم اورنگزیب ریپورٹس آنے کے بعد وزیراعظم کے پاس کوئی چوائس نہیں تھی محمد زبیر کی گفتگو تحریک انصاف اور شریف خاندان سے کوئی ذاتی اختلاف نہیں نواز شریف کی صحت کے لیے دعا گو ہیں گیٹ ویل سون سر پواچوہ دی کٹوی آصف زردارین آواز شریف سے زیادہ بیمار مولانا دونوں کو بے وقوف بنا رہے ہیں وہ جو کرنے جا رہے ہیں اس کا فیصلہ دس نومبر سے پہلے ہو جائے گا آزادی مارس سپریم کورٹ کی ہدایات کے مطابق نہ ہوا تو قانونی حق ختم ہو جائے گا شیخ عرشی آزادی مارس پر سیاسی گرمہ گرمی حکومتی اور اپوزیشن کمیٹیوں کی آج پہلی باز زابطہ بیٹھت عدالتی فیصلوں کے بعد ہی مارس کی اجازت دی جائے گی حکومتی ارکان کا موقف مولانا فضل رحمان کا آزادی مارس لاہور میں کنٹینر کی پکڑ دھکڑ شفیق آباز دھراوی روڈ اور شیرہ کورٹ سے پکڑے گئے کنٹینر شہر کے راستوں پر لگائے جائیں گے جمعیت علماء اسلام کے کارکنوں کے لسٹے بھی تیار آئی جی پنجاب کو آزادی مارس سے پہلے بھاری اخراجات کی لسٹ موصول پولس نے کھانے رہائش اور سیکیورٹی آلات کے لیے بیس کروڑ سے زائد مانگ لی دہنیر ساہی وال وزیراعظم کی عدالتی فیصلے پر اپیل کی ہدایت اس اغازہ کی کمزوری اور خامیوں کی تحقیقات کا بھی حکم حکومت معصوم بچوں کو انصاف دلانے کے لیے پورازم ہے فیدوس آشکابان کا ٹویٹ ڈینگی کے وار انتظامیاں مشکل سے دو چار راولپنڈی میں مزید چوراسی افراد متاثر لاہور الملتان میں بھی نئے مریض داخل خیبر پختونخواہ میں مزید اچھانوے کیسز ریپورٹ ایم ٹی آئی ایکٹ کے خلاف خیبر پختونخواہ اور پنجاب کے کئی اسپتالوں میں ہر تال جاری اوپی ڈیز بند مریض دربدر لیڈی ریڈنگ اسپتال پشاور میں ڈاکٹرز دو گروپوں میں تقسیم ایک دھڑا ڈیوٹی پر محمور آج یہ عدالت میں جب کیس کی سمات شروع ہوئی سب سے پہلے دو رکری بینچ نے میڈیکل بورٹ کے سربراہ ڈاکٹر محمود عیاض کو طلب کیا اور جب ڈاکٹر محمود عیاض عدالت میں پیش ہوئے تو انہوں نے میڈیکل ریپورٹ پیش کرتے ہوئے کہا کہ نواز شریف کی اس حوالے سے حالت تشویشناک ہے ان کے پلیلیٹس گر رہے ہیں اور جب بھی کچھ ہی دیر بار پلیلیٹس سملتے ہیں لیکن پھر وہ گر جاتے ہیں جس کی وجہ سے نواز شریف کی حالت تھیٹ نہیں ہو رہی اس موقع پر عدالت نے یہ بھی کہا کہ نواز شریف کے علاج معالجے کے لیے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ دست سپری میڈیکل بورٹ نواز شریف کے علاج معالجے کے لیے اقدامات کر رہا ہے تاہم عدالت نے نئے پراسیکلٹا سے کہا کہ کیا آپ کو نواز شریف کی درخواست زمانت پر کوئی اطراز ہے یا بیرونے ملک سے علاج کروانے پر کوئی اطراز ہے تو انہوں نے یہ کہا کہ نواز شریف کے لیے علاج معالجے کے لیے یہاں پر تمام سہولتیں میسر ہیں لیکن اس کے باوجود اگر نواز شریف کی حالت نہیں سنبھلتی پھر ہمارے پر اشفاق یقین ہے ابھی تحریری حکم نامہ تو نہیں آیا ہوگا صرف کوٹ کا آرڈر آیا جو کوٹ نے وہاں پہ پڑھ کے سنایا ہوگا جی بالکل دورکھری بینچ نے ابھی تحریری حکم کچھ ہی دیر بعد آئے گا جس میں نواز شریف کی درخواست زمانت منظور کرنے کی وجوہات بتائی جائیں گی لیکن مختصر فیصلہ سناتے ہوئے نواز شریف کی تودری شگرمی کیس میں درخواست زمانت منظور کر کے انہیں رہا کرنے کے حکامات جاری کیے ایک نقطہ نواز شریف کی وکیل نے یہ اٹھایا تھا کہ بے شک پنجاب حکومت کی جانب سے انہیں کوئی مشکل پیش نہیں ہے لیکن نواز شریف سٹریس میں ہے ان کے ذہنی طور پر وہ ٹھیک نہیں ہے ذہنی دباؤ میں مبتلا ہے اس کیس کی وجہ سے تو اگر ان کی زمانت منظور کرنی جاتی ہے تو نواز شریف کے علاج معالجے میں بھی کافی آسانی ہوگی اچھا شفاق اسی نقطے کے اوپر صرف زمانت منظور کی گئی ہے یا جو وہ استعداء کر رہے تھے کہ وہ ملک سے باہر جانا چاہتے ہیں اس سلسلے میں بھی کوٹ نے کوئی احکامات دیئے ہیں اگر وہ جانا چاہیں تو اجازت دی گئی ہے یا اس بارے میں کوئی بات ابھی نہیں کی گئی جی بالکل نواز شریف کی جو درخواہ زمانت تھی اس میں یہی نقطہ اٹھائے گیا تھا کہ نواز شریف کو بیرونے ملک علاج کروانے کے لیے اجازت دی جائے تو عدالت نے نواز شریف کی پوری پیٹیشن الاؤ کر لی ہے لیکن اس کی جو مکمل فیصلہ ہے وہ تحریری فیصلے میں سامنے آئے گا اور اس کے ساتھ ساتھ نیب نے یہ بھی جسٹیس علی بات اینرشی نے یہ بھی نیب سے پوچھا تھا کیا نواز شریف کا نام ای سی ایل میں شامل ہے تو انہوں نے عدالت تو بتایا کہ بلکل نواز شریف کا نام ای سی ایل میں شامل ہے لیکن بیرونے ملک علاج کروانے سے متعلق اور ای سی ایل سے متعلق یہ چیزیں تحریری حکم میں سامنے آئیں گی مختصر عدالت آپ کی گفتگو سنیں گے آپ سے تفصیلات جانیں گے اس وقت نون لیگ کے صدر شہباز شریف لاہور میں میڈیا سے بات چیت کر رہے ہیں ان کی ٹیم اور بورٹ بنا ہے اور کل انہوں نے جب مرض کی صحیح جو قوز ہے اس کی تشخیص نہ ہو سکی کل تک جو گزر گیا ہے ایک چیز انہوں نے رول آؤٹ کر دی کہ ڈینگی کا کوئی تعلق نہیں تھا دوسرا انہوں نے رول آؤٹ کیا کہ جو عدویات میاں نواز شریف اپنے ہارٹ کے لیے لیتے ہیں اس کا بھی کوئی تعلق نہیں تھا اس کے علاوہ ڈاکٹرز ابھی تک سو پرسنٹ جو اس کی صحیح جو قوز ہے اس تک نہ پہنچ سکے کل انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم جو نون میتھڈ ہیں اس بیماری کے علاج کے لیے اس کا انہوں نے کل شروع کر دیا میری پوری قوم چھے آپ ان کیمرہ کے لیے عوام چھے درخواست ہے کہ وہ اس کی صحت کے لیے دعا کریں اور پیر والا دن پیر والا دن یہیں لاہور آئی کورٹ میں مریم نواز شریف میاں نواز شریفی کے صاحبزادی کی جو بیل کی اپلیکیشن وہ عدالتِ آلیا سنے گی آپ پوری قوم چھے درخواست ہے کہ ان کے لیے بھی آپ دعا کریں کہ میاں صاحب کی جو زوجہ وہ تو اس دنیا سے چلی گئی اب یہ بیٹی مریم ہے جنہوں نے بیمار باپ کی تیمارداری کرنی ہے ان کے پاس رہنا ہے ان کے دکھ درد کو انہوں نے سننا ہے اور ان کو ایک بیٹی کے طور پر انہوں نے پورا ساتھ دینا ہے خدا خدا تعالی ہم سب کا حامین حاصر ہو آپ کا ایک مرتبہ پھر شکریہ عدالتِ آلیا کا شکریہ اور بکلا کا شکریہ اور ان ساتھیوں کا جنہوں نے میری اس معاملے میں بھرپور مدد کی پاکستان پائندہ بار یہ دعا کراتی ہے شکریہ گفتگو کر رہے تھے شہباز شریف نے شکریہ ادا کیا عدالتِ عزمہ کا اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے قوم سے دعاوں کی اپیل کی انہوں نے کہا کہ قوم سے نواز شریف کی صحت کے لیے دعا کی اپیل کرتا ہوں ساتھی ساتھ انہوں نے کہا کہ مریم نواز جن کے کیس کی سمات پیر کو ہونی ہے ان کے لیے بھی دعا کرے پوری قوم سابق وزیراعظم نواز شریف شدید بیمار ہیں کی صحت کے لیے دعا کرے آپ کو بتائیں کہ لاہور ہائی کوٹنی چودی شگر ملز کیس میں تیبی بنیادوں پر سابق وزیراعظم نواز شریف کی درخواست زمانت منظور کر لی اس کے بعد شہباز شریف گفتگو کر رہے تھے اور انہوں نے شکریہ ادا کیا ہے سابق وزیراعظم نواز شریف جو لاہور کے سرویسز اسپتال میں زیر علاج ہیں یقیناً یہ ان کے لیے بڑا ریلیف ہے ایک اور کیس الازیزیا ریفرنس جس کی آج ہی کیس کی سمات ہوئی تھی گو کہ اس کی سمات اب منگل تک ملتوی کر دی گئی ہے لیکن پہلی جو سیڈی ہے وہ کامیابی سے تیہ کر لی گئی ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ الازیزیا ریفرنس میں کیا فیصلہ آتا ہے لیکن فیلحال ان کو ریلیف مل گیا ہے دس اکتوبر کو ان کو اس کیس میں گرفتار کیا گیا تھا جس پر اب انہیں زمانت دے دی گئی ہے بات کرتے ہیں ایک پھر اپنے نمائندے محمد اشفاق سے اشفاق عدالت کے اندر کیا کچھ گفتگو ہی اور عدالت نے جو حکامات دیئے اب تک اس بارے میں ہمیں بتائیے گا جب بلکل دور اکنی بینچ کے روبرو نواز شریف کی جانیب سے اشتر اصحاف اور آزم نظری تارر ایڈوکیٹ نے دلائل دیئے کمرہ عدالت میں شہباز شریف مشاہد حسین سیر خواجہ عصیب اور دیگر لیگی رہنمہ موجود تھے تو سب سے پہلے میڈیکل گورڈ کے سربراہ نے اپنی ریپورٹ جمع کروائی اور انہوں نے یہ کہا کہ نواز شریف کی حالت تشویش ناک ہے اور اس کے ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہمیں نواز شریف کے مزید ٹیسٹ کرنا ہوں گے بیماری کی درست تشریف کے لیے کیونکہ ابھی تک بیماری کی درست تشریف نہیں ہو سکی ڈاکٹر محمود ایاز نے یہ بھی کہا کہ نواز شریف کے پلیلیٹ آج بھی کم ہو گئے ہیں گزرستہ رات نواز شریف کو سینے میں درد بھی ہوئی تھی انجائنا کے علاج کے لیے مقصود عدویات نہیں دے پائیں گے اس موقع پر ڈاکٹر محمود ایاز نے یہ کہا کہ اگر پلیلیٹ پچاس ہزار پر پہنچ جائیں تو پھر انجائنا کی عدویات دے سکتے ہیں پلیلیٹ بڑھنے سے ہی بون میرو ٹیسٹ کر سکتے ہیں جسی صحیح باکر نصفی نے یہ کہا کہ نیپ اس پر کیا کہتا ہے تو نیپ کے وکیل نے یہ کہا تھا کہ ہم میڈیکل ریپورٹ کی روشنی میں رخواہ زمانت کی محالفت کریں گے تاہم نیپ رسکتر نے یہ بھی کہا کہ اگر میڈیکل اگر علاج معالجہ پاکستان میں ہے تو انہیں زمانت نہ دی جائے لیکن نواز شریف کی زندگی ہمارے لیے قیمتی ہے اگر ڈاکٹر سمجھتے ہیں کہ ان کا علاج پاکستان میں موجود نہیں تو ہمارے پاس کوئی آپشن موجود نہیں ہے اس موقع پر نواز شریف کے وکیل اشتر و صاحب نے یہ کہا کہ نواز شریف کے پلیلیٹ کبھی اوپر جاتے ہیں اور کبھی نیٹی آتے ہیں صرف علاج ہی کسی کو صحت مند نہیں کرتا اردگرد کا محول بھی مریض کی صحت پر اثر انداز ہوتا ہے اس موقع پر جسیس علی باکر نشفی نے نیپ کے وکیل سے یہ کہا نواز شریف کا نام ای سی ایل میں شامل ہے تو نیپ کے وکیل نے یہ کہا کہ بالکل نواز شریف کا نام ای سی ایل میں شامل ہے عدالت نے کچھ دیر کے لیے اس کا فیصلہ محفوظ کیا اور بعد میں مقتصر فیصلہ سناتے ہوئے یعنی عدالت نے یہاں پر ریلیف فراہم کیا ہے اشتر وکر ہمارے ساتھ رہی گا ماہر قانون ساد رسولہ میں جوائن کر چکے ہیں ان سے بات کرتے ہیں ساد عام طور پر ایسا ہوتا ہے جب کوئی بھی شخص نیپ کے حراست میں ہوتا ہے تو عدالت عالیہ اس کی زمانت منظور کر لیتی ہے مہینی کوئی غیر معمولی ریلیف ہے یا معمول کی کاروائی ہے دیکھیں نیپ کے قانون کے اندر تو کوئی زمانت کی شک موجود نہیں ہے تو نیپ کے ایکیوزٹ کو جب بھی ریلیف دیا جائے بیل کا زمانت کا ریلیف دیا جائے تو یہ ہمیشہ ایکسٹرورڈنری کاروائی کی جاتی ہے جس کا قانون سیٹ کر دیا سپریم کورٹ نے آپ کو یاد ہوگا جب نیپ نے نیپ کو پچھلی دفعہ عدالت عظمہ نے چھ ہفتے کی بیل دی تھی تو سپریم کورٹ نے وہ بیل دیتے ہوئے ایک پرنسپل سیٹ کر دیا کہ صرف اس صورت میں جہاں پہ ملزم یا مجرم کو زیر حراست رکھنے سے اس کی جان کو خطرہ ہو اس کی جان کو خطرہ ہو صرف صحت خراب نہ ہو بلکہ اس کی جان کو خطرہ ہو ان ہارڈشپ کیسز کے اندر عدالت عالیہ یا عدالت عظمہ